ثرڈ پہ جو ہمارے پاس آتی ہے جی تھیوری آئی پی کے اندر وہ ہے مارکسزم کی یعنی کہ جو کال مارکس کے تھوٹس کے اوپر بیس کرتی ہے وہ ہے اس سے پہلے دیکھیں ہم بات کر چکے ہیں سب سے پہلے جو ہے مرکنٹائلزم کی ہم نے دیکھا مرکنٹائلزم کیا ہے اس کے بعد ہم نے ایکنومک جو ہے وہ لبرلزم دیکھا کہ ایکنومک لبرلز کون ہیں اور ان کی پالیسیز یا تھوٹس کیا ہیں اور اب تھرڈ پہ ہم بات کریں گے مارکسزم کی اور دیکھیں گے مارکسزم جو ہے یہ کیا سوچتے ہیں اکانومی کے بارے میں اور انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی میں ان کا جو رول ہے وہ رول کیا ہے اب دیکھیں مارکسزم جو ہے ایکچولی میں یہ کمبائن کرتی ہے کچھ چیزوں کو کیسے یہ انٹرنیشنل اکنومکس کو پولیٹکس کو اور ہسٹری جو ہے اس کو ایک کمپریہنسیو ورلڈ ویو کے اندر دیکھتی ہے یہ یعنی کہ ایک بڑی پکچر کے اندر چیزوں کو دیکھتے ہیں یہ جو کارل مارکس ہیں جن کی تھوری کے اوپر مارکسزم بیس کرتا ہے جنہوں نے پورے کا پورا جو ہے ایک الگ سے تھوری جو ہے وہ ڈراؤ کر دی اب یہاں پہ آپ کو اس بات کو سمجھنا ہے دیکھیں نورملی جب ہم بات کرتے ہیں ایکانومی کی تو ایکانومی کو ہم کیا لیتے ہیں جی ایکانومی کیا ہے جی میشت ہے تو میشت کیا ہے میشت جو ہے وہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہمیں جو ہے وہ روزگار چاہیے ہمیں جو ہے وہ گروت چاہیے ملک کو گروت چاہیے اس کے لیے ضروری ہے لیکن یہاں پہ یہ میشت کی بہت اندر تک جو ہے وہ گھستے ہیں اپنے تھوٹس کے اندر کال مارکس اور یہ کہتے ہیں بھئی میشت میں ایکچولی میں اگر آپ یہ کہتے ہو کہ فری ٹریڈ ہے لبرلزم ہے کیپیٹلزم ہے تو سوال یہ ہے کہ پھر وہاں پہ آپ یہ کہتے ہو گروت تو ہے لیکن غریب کی گروت کہاں پہ ہے ٹھیک ہے آپ یہ کہتے ہو ترقی ہے تو غریب کی ترقی کہاں پہ ہے وہ ترقی ہمیں غریب کے علاقے میں کیوں نہیں دیکھنے کو مل دی غریب کی زندگی میں کیوں نہیں دیکھنے کو مل دی یا ورکنگ کلاس کو اس سے کیوں نہیں فائدہ ہو رہا تو ان کا جو ایکنومک کونسپٹ ہے وہ بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے باقی لوگوں سے اس لیے انہوں نے کیا کیا جی انہوں نے انٹرنیشنل ایکنومکس کو ٹھیک ہے ساتھ میں پولٹکس کو اور ہسٹری کو جوڑ دی اور خاص کر کے یہ ہسٹری کو بہ زیادہ اہمیت دیتے ہیں اس کے اندر اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہسٹری نے ہی ساری چیزیں جو ہے وہ خراب کی کہ جیسے جو یہ جو ایولوشن کا پروسس ہے یہ سٹیپ بے سٹیپ چلا آ رہا ہے کہ کیسے جو ہے جن لوگوں کے پاس پرائیویٹ پروپٹی آئی تو پرائیویٹ پروپٹی نے کیسے لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن کیا انڈویجیلزم کو پروموٹ کیا یعنی انفرادیت کو پروموٹ کیا اور آہستہ آہستہ وہ لوگ جو ہے وہ کرتے 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 کیا ہو گیا جی وہ دنیا کے مالک بن بیٹھے رولنگ کلاس بن بیٹھے سٹیٹس کو کا سیمبل بن بیٹھے اور انہوں نے جو ہے وہ غریب کو ایکسپلائیٹ کرنا اپنا حق سمجھ لیا اس لیے یہ کیونکہ ہسٹری سے آیا تو ان کا ہسٹری کا بڑا میٹریلسٹک ویو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی غلط ہوا اور جتنی بھی ہسٹری لکھی گئی ہے یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ہسٹری ساری امیروں کے حق میں لکھی گئی اور غریبوں کے خلاف لکھی گئی یا غریبوں کو ہسٹری میں ڈ پوری کے پوری جو ایلیٹ ہے وہی بار بار ہمارے اوپر آتی رہی ہسٹری میں ہم نے دیکھا تو اس لیے انہوں نے جو کمپریہنسی ورلڈ ویو دیا اس میں انہوں نے جو اپنی الگ سے تھیوری دی وہ بہت امپورٹنٹ تھی اب دیکھیں یہ ایک نومک یہ لبرل کیپیٹلزم کے خلاف ہیں یعنی مارکسزم جو ہے یہ ایک نومک لبرلزم اور ایک نومک لبرلزم یا لبرل کیپیٹلزم کیا ہے کہ بھئی ہر کوئی جتنا مرضی چاہے پیسے کما سکتا ہے زیاد امیر تھا وہ مزید امیر مزید امیر مزید امیر اور اس نے کیا کیا غریب کو مزید ایکسپلائٹ کیا مزید ایکسپلائٹ کیا اور وہ غریب جو ہے وہ غریب ہوتا چلا گیا تو اس لیے لبرل کیپیٹلزم کے خلاف ہیں ان کے خیال میں دو طرح کی کلاسز ہیں یہ جو مانتے ہیں مارکسز جو ہیں یہ مانتے ہیں کہ دو طرح کی کلاسز ہیں سوشل کلاسز ایک کلاس جو ہے وہ کیپیٹلز کلاس ہے بارزواز جسے یہ کہتے ہیں کہ کیپیٹل کلاس جو ہے وہ آن کرتی ہے مینز آ پروڈکشن کو کہ جتنے بھی ذرائع پیداوار ہیں ان ذرائع پیداوار کو اون کون کرتا ہے سرمایہ دار لوگ جو ہیں وہ اون کرتے ہیں ایک کلاس یہ ہے اور دوسری کلاس ہے ورکرز کی یا پرولیٹریٹس کی جہاں پہ جن کے پاس ایک ہی چیز کی طاقت ہے کہ وہ اپنی طاقت کو سیل کر سکتے ہیں یعنی اپنی لیبر کو اپنی سکلز کو وہ سیل کر سکتے ہیں کن کو ان مینز اپ پروڈکشن رکھنے والوں کو یا ان کیپٹلیٹس کلاس کو تو بیسیکلی یعنی کہ ایک سائٹ پہ چھوٹے سے سرمایہ دار ہیں ایک کلاس کے اندر اور دوسری سائٹ پہ بہت بڑی جو کلاس ہے جو ان کو سرف کر رہی ہے جو ورکرز ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کیونکہ جو ورکرز ہیں ساری کام ساری محنت وہ کرتے ہیں اور یہ کیپٹلیٹس لوگ اوپر بیٹھ کے ایکسپلائیٹ کرتے ہیں جو کہ بہتی چھوٹی تعداد کے اندر ہیں تو اس لیے ان کو اس سے بہت زیادہ پرابلم ہے کہ بھئی یہ اتنے زیادہ جو ہیں یہ اتنے کم لوگوں کو کیوں سرف کرتے ہیں اور بار بار انہی لوگوں کو سرف کرتے ہیں ان کو کوئی اس سے فائدہ نہیں ہے اور جو کے کام یعنی کہ زیادہ کر رہے ہیں اور ریسیو جو ہے وہ کم کر رہے ہیں اب اس کے اوپر ان کی جو پوری تھیوری ہے سرپلس ویلیو کی جو کہ پولیٹیکل سائنس میں آلریڈی میں ڈسکس کر چکا ہوں یہاں پہ میں آپ کو دوبارہ سے بریفلی بتا دیتا ہوں سرپلس ویلیو کی تھیوری کیا ہے یہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں سرمایہ دار جو ہے وہ پیسے لگاتا ہے لیکن اس پیسے کے اوپر جو کام ہے وہ سارے کا سارا ورکر کرتا ہے اور اگر ایک پروڈکٹ ورکر بناتا ہے لٹس اپوز ورکر نے بی ایم ڈیو بنائی بنائی تو ورکر نے اب یہ جو بی ایم ڈیو ورکر نے بنائی تو یہ اگر ہم بات کرتے ہیں چار پانچ کروڑ کی گاڑی ہے تو اس مزدور کو کیا ملا اس کے بدلے میں اس مزدور کو اس کے بدلے میں جو ہے وہ تیس ہزار ملے پہنتیس ہزار ملے پچاس ہزار ملے لیکن وہ سارے کا سارا جو پروفٹ ہے اس کو سیل کر کے راو میٹیریل کی کاؤس نکال کے وہ سب کا سب جو ہے وہ کیپٹلس کے پاس گیا وہ سارا سرمایہ دار کو فائدہ ہوا سرمایہ دار نے اس میں سے کچھ بھی جو ہے ورکر کو نہیں دیا سوائے اس کی جو چھوٹی سی ایماؤنٹ ہے جو سیلری ہے تیس ہزار جو اس کی ون پرشنٹ بھی نہیں ہوگی اس کے جو ہے اس کو پے کیا باقی سارے کا سارا فائدہ کس کو ہوا وہ ہوا جی مالک کو تو اسی طرح سے یہ کہتے ہیں بھائی ایک چیز اگر دس روپے کی ہے ٹھیک ہے تو اس میں سے جو ان کو مل رہے ہیں مزدور کو تو دو روپے مل رہے ہیں تو جو آٹھ روپے کا فائدہ ہو رہا ہے ایک چیز کے اندر وہ بار بار جو ہے مالک کو ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے مالک تو مسلسل امیر ہو رہا ہے لیکن یہ اسی دو روپے کے اوپر ہی کھڑا ہوا ہے تو اگر بیچ میں سے مالک کو نکال دیا جائے یہ جو آٹھ روپے ریسیو کر رہا ہے اس کو اگر نکال دیا جائے تو یہ آٹھ روپے بھی کہاں جائیں گے یہ آٹھ روپے بھی ورکر کے پاس آئیں گے تو اس کا مطلب یہ دس کے دس روپے ورکر کے بیچ میں ڈسٹریبیوٹ ہوں گے ٹھیک ہے تو ان کا پرپس یہ ہے کہ یہ جو بی ایم ڈویو کے اتنا بڑا پروفٹ تھا جو مالک کے جیب میں گیا اگر ہم مالک کو نکال دیں گے تو یہ سارا پروفٹ بھی ورکر کے پاس آئے گا اور ورکر خوشحال رہے گا کیونکہ محنت اس کی ہے مالک نے کیا کیا جی مالک نے راو میٹیریل کے پیسے شیئے سے دیئے باقی راو میٹیریل سے جو کچھ فنش گھٹ تیار ہوئی تو وہ تو ورکر کی ہوئی ٹھیک ہے تو یہ یعنی کہ سرپلس ویلیو جتنی بھی ہے جو اضافی ایماؤنٹ ہے کسی بھی پروڈٹ کے اوپر کسی بھی کمپنی کی وہ سب مالک کی ہے نہ کہ اس سے مزدور کو کوئی فائدہ نہیں اور یہی سب سے بڑا پرابلم ہے اور یہی سے سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ جو کیپٹللسٹ ہے یہ اپنے پروفٹ کے لیے اپنے فائدے کے لیے لیبر کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں لیبر کو جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ اس کو احتصال کر رہے ہیں اس کا ٹھیک ہے جی معاشی احتصال ہو رہا ہے بار بار لیبر کا اب یہ ان کے تھوٹس ہیں اب ان کے تھوٹس کو اگر ہم مزید دیکھتے ہیں مارکسس ویوز کی ہم بات کرتے ہیں تو دیکھیں یہ کیا سمجھتے ہیں جو کیپٹللزم ہے اس کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں جو سرمایہ دار ہے نیچرل سسٹم کو انہوں نے اپنے بزنس کے لیے اپنے فائدے کے لیے اپنے پیسے کے لیے ہر چیز کو جو ہے انہوں نے تباہ کیا ٹھیک ہے اس پورے کے پورے جو نیچرل ریلیشن کو تباہ کر کے ایک آرٹیفیشل ریلیشن جو ہے وہ create کیا دوسرا capitalist pave the way for socialist revolution اور یہ capitalism جو تھا انہوں نے خود ہی جو ہے وہ ایک راستہ جو ہے وہ کھولا کس کے لیے یہ ورکر کلاس ان سرمایہ داروں کے خلاف ہوگی کیونکہ ایک لمحے تک تو وہ برداشت کرتے رہے لیکن پھر یہ سارے کے سارے اکٹھے ہوئے اور ان سب نے کیا کیا جی سرمایہ داروں کے خلاف جو ہے وہ کیا کر دیا revolution یعنی کہ پورے کے پورا انقلاب لے کے آگے چلے گے اب یہاں پہ میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ایک بات یہاں میں ڈسکس کرنا چاہوں گا ان کی فلوسفی بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو ذرا یہ بات سمجھ نہیں ہے یہاں پہ international political economy کے اندر دیکھیں اس سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں marxism سے پہلے ٹھیک ہے marxism سے پہلے کیا تھا صرف capitalism تھا اور capitalism کی مختلف فارمز کو ڈسکس کیا جاتا تھا چاہے ہم بات کرتے ہیں liberal economy کی ٹھیک ہے چاہے ہم بات کرتے ہیں mercantilism کی یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ actually میں support کری تھی capitalist لوگوں کو اور capitalist لوگ ہی یہی elite بار 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 اوپر بیٹھی بھی تھی لیکن اب اچانک سے ان thoughts کی بیچ میں ایک نیا thought جنم لیتا ہے اور وہ thought workers کی اوپر جنم لیتا ہے بلکل opposite ٹھیک ہے 180 degree ہم ہی کہہ سکتے ہیں بلکل opposite view میں یہ دیکھتا ہے چیزوں کو یہ کہتا ہے نہیں بھائی مالک کی بات کیوں کرتے ہو بار بار مالک 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 پیسہ 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 امیر 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 آپ اس کی بات کیوں کرتے ہو آپ یہ جو بیچارہ ہے یہ جو worker class ہے یہ جو پسرا ہے صبح شام جاتا ہے ٹھیک اور خاص کر کہ کارل مارکس نے سنبی یہ theory دی وہ industrial revolution کا زمانہ تھا اس time پہ تو بارا بارا گھنٹے کی shift ہوتی کوئی شٹی بھی نہیں ہوتی تھی اور پورا پورا یعنی کہ 30 دن جو ہے آپ کو کام کرنا ہوتا بغیر شٹی کے دن اور رات کی shift میں کام کرنا ہوتا اگر بیوی جو ہے وہ ایک shift میں کام کر رہی ہے تو شوہر دوسرے بھی ہم history میں بات کریں کہ detail system کے اوپر تو actually میں جو ہے اس کا جو view تھا وہ workers کے اوپر ہی سارے کا سارا تھا تو وہاں سے ایک نئی سوچ پیدا ہوئی اور بہت سی الگ سی theories نے بھی جنم لیا کہ بھئی حقیقت میں کہ یہ جو elite class ہے اس کے خلاف کون بولے گا اس کے خلاف کون آواز بلند کرے گا تو اس لئے ان کو جو capitalism ہے یا جو سرمایہ دار ہیں ان سے بہت زیادہ مارکسزم کو یا کال مارکس کو بہت زیادہ نفرت تھی اچھا اب یہ کہتے ہیں economic production جو ہے وہ base کرتی ہے دوسری تمام activities کے اوپر یعنی کہ economic production جو ہے وہ basic ہے اور باقی جتنی activities ہیں ٹھیک ہے چاہے وہ primary ہیں یا secondary ہیں وہ اس کے بعد start ہوں گے یعنی primary basically یہی production ہی ہے لیکن جو raw ہے raw material ہے اس سے جو کچھ تیار ہو رہا ہے اور پھر ساری activities اس کے بعد کی ہیں کہ وہ جن جن process سے گزرتی ہے وہ اسی کے اوپر ہے تو اس کا مطلب اس کو یہ جو basic ہے production کو اس production کو حکومت کے control میں ہونا چاہیے اس کے علاوہ ان کا کیا ماننا ہے یہ کہتے ہیں جی state جو ہے وہ autonomous نہیں ہے یہ مانتے ہیں کہ جو ریاست ہے ریاست itself اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ یہ sovereign ہے یہ autonomous ہے یہ اپنے decision خود لے گی ایسا ہرگز نہیں ہے یہ کہتا ہے state اپنے decision کیسے لے سکتی ہے state تو ایک بیجان چیز ہے اور یہ حقیقت ہے کہ state جو ہے جو ریاست ہے ہم یہ کہتے ہیں بھئی ریاست اپنا فیصلہ خود کرے گی بھئی ریاست کیسے کرے گی بتاؤ تو صحیح ریاست کے پاس کیا مو ہے ٹھیک ہے ریاست کیسے سوچیں کیا ریاست کے پاس دماغ ہے ایسا تو ہرگز نہیں ہے ٹھیک ہے یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ سارے کی ساری تو وہ باتیں ہو رہی ہیں جو کہ reality میں exist نہیں کرتی ٹھیک ہے یہ کتابی باتیں ہیں کیونکہ reality میں ریاست کا مو ادارے ہیں ٹھیک ہے جی ادارے ہیں نا ریاست کا دماغ ادارے ہیں تو اداروں کے اوپر کون بیٹا وہ ہے بھائی اداروں کے اوپر بیٹے ہوئے ہیں لوگ جو کہ طاقتور ہیں اور وہی انہی لوگوں سے تو problem ہے جو خود کو جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ریاست ہیں وہ ریاست نہیں ہیں وہ ایکچولی میں self driven لوگ ہیں جو اپنے self interest کیلئے کام کرتے ہیں driven by ruling class interest یہی سب سے بڑی گیم ہے اور یہی جو ہے marxism یقال marx اس کو سمجھ گئے تھے اور آج ہمیں اس سے زیادہ سمجھ آ رہی ہے کہ ایکچولی میں ایسا ہی ہے کہ ریاست itself خود کبھی بھی آزاد نہیں ہے ٹھیک ہے وہ تو خود بول نہیں سکتی تو فیصلے کون کر رہے ہیں فیصلے ruling class کر رہی ہے اور ruling class کون سے فیصلے کر رہی ہے وہ فیصلے کر رہی ہے اور ruling class بیٹھی بھی ہے capitalist state کے اندر ٹھیک ہے جو capital state جیسے پاکستان capital state ہے تو پاکستان کی ruling class کون ہے پاکستان کی ruling class capitalist لوگ ہیں وہ اس status کو کہ لوگ ہیں اور وہ فیصلے یہ نہیں کر رہے ریاست کو دیکھ کے ریاست کو کیا فائدہ ہے یہ ریاست کے ورکرز کو کیا فائدہ ہے وہ اپنے interest کے لیے جو ہے سارے کے سارے فیصلے کر رہے ہیں جو کہ capitalist elite کو فائدہ دے رہے ہیں بات سمجھ رہے ہیں آپ کہ جو ریاست ہے اس کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں طاقتور انہی سے تو سب سے بڑا problem ہے کیونکہ وہی تو status کو کا حصہ ہے اور وہ فیصلے سارے کے سارے اپنے interest میں کر رہے ہیں نام سیاست کا دے رہے ہیں اور یہ بات جو ہے وہ مارکسزم کے اندر کال مارکس صاحب یعنی سمجھ گئے انہوں نے مارکسزم کے اندر اس کو ڈسکس کیا ایک بات دوسری بات ہوئی کہتے ہیں capitalism is unending process کہ یہ جو capitalism ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک time آئے گا ختم ہو جائے گا یہ تو لالج کی بات ہے بھائی لالج بڑھتا جائے گا اور یہ problem بڑھتا جائے گا نیو مارکٹس اس میں سرچ ہوتی جائیں گی زیادہ زیادہ پیسہ کمانے کی ریس اس میں لگی رہے گی تو یہ capitalism اسی طرح چلتا رہے گا اسی لیے یہ ہوگی یہ ان کے thoughts ہیں basically ٹھیک ہے اب جو countries ہیں یا industries ہیں سائری بات ان کے اپنے interest ہیں ہر ایک کے اپنے interest اور اپنے interest کے accordingly وہ development کریں گے اور یہاں پہ یہ کہتے ہیں law of uneven development کہ یہ جو ترقی ہے وہ ترقی تو ضرور ہے لیکن اس ترقی میں برابری نہیں ہے ٹھیک ہے برابری کیوں نہیں ہے کیونکہ جہاں پہ امیر جو ہے وہ اگر کرونوں کے حساب سے ہر سال ترقی کر رہا ہے تو غریب وہاں پہ کیسے ترقی کر رہا اگر کرتا بھی ہے لیکن سپوس تو وہ تو ہزاروں کے حساب سے کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بیچ میں تو کوئی match نہیں بن رہا تو یہ uneven development ہے اچھا اب اگر ہم کہتے ہیں how maxim relate to IP کس طرح سے یہ جو ہے وہ IP کے اندر relate کرتی ہے international political economy کے اندر تو دیکھیں ان کا جو materialistic concept ہے history کے بارے میں جو میں کہہ چکا ہوں کہ دیکھیں یہ history کو انہوں نے بہت زیادہ جو ہے نا history کے اوپر ہی تنقید کی کارل مارکس نے اور history سے ہی چیزیں لیں اور انہوں نے جو economy ہے اس کو history سے relate کر کے بتایا گو کہ یہ perfect view نہیں تھا ٹھیک ہے گو اس میں بہت ہم نے دیکھا جیسے ہم بات کریں گے new marxism کے اس میں ہم مختلف چیزیں دیکھیں گے جو کہ ہمیں تھوڑا زیادہ شاید comprehensive way میں دیکھنے کو ملے لیکن یہ first thought تھا جو کہ capitalism کے against تھا اس سے پہلے دیکھیں 1800 سالوں تک ہم یہ بات کر سکتے ہیں 1800 سالوں تک یا اس سے پہلے کی جو world history تھی اس میں ہمیں اس سے پہلے ایسا کوئی thought دیکھنے کو نہیں ملتا اس جو ہے اس power کے ساتھ اس لئے وہاں پہ صرف capitalism کی سرمایہ دارے کی ہمیشہ تاریخ میں بات ہوئی ہے سرمایہ دار لوگوں کی بات ہوئی طاقتور لوگوں کی بات ہوئی power politics کی بات ہوئی تو اس کا مطلب history میں ہمیں وہی چیزیں دیکھنے کو ملی تو انہوں نے history کا materialistic view دیا کہ ہمیں یہ جو نظر آرہا ہے جو history چلی آرہی ہے جس طرح سے آرہی ہے یہ ایک غلط طریقہ ہے اس کو ہمیں یہاں پہ stop کرنا ہوگا actually میں انسان اس کا purpose یہ کی ہے وہ کیا ہے جی وہ ہے معیشت وہ ہے پیسے کمانا وہ ہے اپنے آپ کو خوشحال کرنا اور یہ اسی کے ساری کی ساری یمیسی کے گھمتی ہے اسی لیے capitalism کے جو ہے وہ بہت خلاف تھے اور اس کے جو inner working ہے capitalism کا جو طریقہ کا رہکام کرنے کا وہ اس کے بہت زیادہ خلاف تھے اور انہوں جو ہے یعنی کہ پورا revolutionary system ہے جس نے over through کیا capitalism کو ٹھیک ہے marxist نے کیا کیا جی revolutionary over through کیا اور replace کیا communism کے ساتھ اب گو کہ یہ کارل marx کی زندگی میں ایسا نہیں ہوا ٹھیک ہے ہم نے دیکھا جب ریشن ریولوشن آیا تو اس ریشن ریولوشن کے اندر جو ہے 1917 کے اندر 1917 سے 1923 تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو ریولوشن چلتا رہا تو پھر وہاں پہ USSR بنا پھر وہاں پہ جو ہے یہ communist thoughts دیکھنے کو ملے گو کہ یہ communist thoughts وہ ہرگز نہیں تھے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں شاید 50 to 60% تو کارل marx کے thoughts تھے لیکن باقی لیننزم ہے اس کے اندر تو بہت سے چیزیں ساتھ میں ایڈ بھی ہوئی ہیں یہاں پہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ وہ فارم ضرور ہے ورکرز کے ریولوشن کے اوپر جو ہمیں کیپٹلزم کے اگست میں دیکھنے کو ملتی ہے اور کیپٹلزم جو ہے وہ اکنومک ریزنز کی وجہ سے یہ مانتے ہیں کہ فیل ہو گیا اور جو ورکرز ہیں پرولیٹریٹس ہیں انہوں نے ریوالڈ کر دیا کیونکہ جب ان کی برداشت سے چیزیں باہر ہو گئیں انڈسٹرل ریولوشن کے ٹائم کے ہم جب دیکھتے ہیں خاص کر کے ایٹین اور نائنٹین سنچری کے اندر تو جب چیزیں ظاہری باتیں ایک برداشت ہوتی ایک لیمٹ ہوتی اس کے بعد جب باہر ہوتی ہیں تو پھر وہاں پہ کیا ہوتا ہے ریوالڈ ہوتا ہے وہاں پہ بغاوت ہوتی ہے اور اس بغاوت کے نجزے کے طور پہ جو ہے وہ نئی چیزیں تیہ ہوتی ہیں اور ایک کمیونسٹ اکنومک سسٹم ڈیویلپ ہوا پوری دنیا کے اندر تو یہ اتنا پاورفل یعنی سسٹم تھا یہ اتنی پاورفل فلسفی تھی آئی پی کے اندر کہ اس نے بھی پورے کا پورا جو ہے دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ایک سائٹ پہ کپیٹلسٹ بلوک ایک سائٹ پہ کمیونسٹ بلوک جو ہے وہ تقسیم کر دیا اور دنیا جو ہے وہ تو انفرادیت اٹسل پھر سے جو ہے وہ سرمایہ داری کی بات کرتا کہ آپ اکیلے سرمایہ لگا سکتے ہو پیسے کما سکتے ہو لیکن یہ اس کے اگنسٹ ہے انفرادیت کے اس لیے جو ہے یہ انٹی کیپٹلزم ہے اور یہ جو ہے کنٹرول آف مینز آف پروڈکشن کے حق میں ہیں کہ بھئی جو مینز آف پروڈکشن ہے وہ ریاست جو ہے اس کو کنٹرول کرے اور ریاست کون چلائے اب ریاست پھر بات نہیں پہ ہے تو یہ تو ریاست کو نہیں مانتے کیونکہ ریاست تو سٹیٹس کو ہے اس کا مطلب ریاست جو ہے وہ ورکرز خود کنٹرول کریں تو پھر جو ہے یہ بات بن سکتی ہے اور سنٹرلائز جو ہے وہ اکانومی جو ہے وہ ہو پورے کا پورا کنٹرول اکانومی کا سنٹرلائز ہو نہ کہ ہر ایک کے ہاتھ میں ہو یا آزادی نہیں ہے یہاں پہ یہ اس تھوڑ کے اکارڈنگ لی تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہے مارکسزم اور یہ ہماری تھرڈ تھیوری ہے مارکسزم کی جو کہ انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی کے اندر ہے اور اب جب ہم آگے بڑھیں گے اس میں تو ہم سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے مارکسزم کا یا کلاسیکل مارکسزم کا جو کمپیریزن ہے ہم وہ کریں گے کس کے ساتھ جی نیو مارکسزم کے ساتھ ہم اس کا کمپیریزن کریں گے کوئی کہ اس کی تھیوری نہیں ہے لیکن اس کے اندر ڈسکس کرنا امپورٹنڈ ہے انڈسٹینڈنگ کے لیے